اسٹرانیک ویورز کیسے ہیں آپ ویرز آج ہم بنانے جا رہے ہیں اکی کی کچن میں یوٹیوب چینل پر ایک مزیدار ایرو ویرا حلوہ یہ جوڑوں کے دردی کے لیے بیسٹ ہے جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے ٹانگو میں درد ہے یہ بنا کے کھائیے گا تو آپ اس کو بنا کے ایک ہفتہ فریج میں رکھ سکتے ہیں شام کی چائے گزا یا سوتے وقت کھائیں یہ جسم کو بہت فائدہ دے گا ہڈیوں کو مضبوط کرے گا چہرے پر گلو دے کے آئے گا تو یہ تاکر کا خ رسپ کو پھولے کیجئے گا اور میرے بہلا ہی کروں کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹیفیشن ہم کو ملتا رہے ہیں اور میری ویڈیو کو پورا باز کیجئے گا چلو آئیے شروع کرتے ہیں رسپیں کہ ہمیں کن کی چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں دیکھیں جی میں نے ایرو ویرا کے جیل کو ایسے چھیل کے یہ دیکھیں ماشاء اللہ میں نے یہ بنا لیا اس کو جیل نکالیا اب اس کو میں بلینٹ کروں گی ہلوہ بنانے کے لیے میں نے پونہ کاپ لیا ہے یعنی کہ آدھا کب سے بھی کم میں نے لیا آٹا گہوں کا یہ چکی کا آٹا ہے یہ ایک پیار لیا یعنی کہ میں نے سوجی لیا کریمنٹ ایک ٹیبر سپون میں نے پسا ہوا ہے ناریا لیا ہے دو ٹیبر سپون اخروٹ لیا ہے یہ ڈرائی فروٹ ہے پستہ ہے بادام ہے کچو ہے یہ خوشک دود ہے چار ٹیبر سپون یہ بھول مکھانے یہ کشمش ہے یہ چاروں مغز ہیں یہ چاروں گوند ہے اور یہ علاچی ہے اب میں ان کو پہلے روست کروں گی ڈرائی فروٹ کو پھر میں اس کو بلینٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں جی میں نے چار ٹیبر سپون دیسی گھی لیا ہے اس کو میں میلٹ کروں گی اب اس میں ہم ڈرائی فروٹ جو ہے نا روست کریں گے سب سے پہلے میں ڈالوں گی بادام بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تمام ڈرائی فروٹ کو میں روست کر کے پھر میں اس کو پونڈی میں پھوٹ لوں گی دیکھیں کہ بادام ہمارے روست ہو گئے اس اسٹیٹے میں اب کاجو ڈالوں گی کاجو ڈال کے میں ہلکا سا اس کو ہلاؤں گی کیونکہ ڈرائی فروٹ کو آپ اگر روست کریں گے تو بلس کا ذائقہ بہت اچھا آئے گا یہ حلبہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت بیسٹ ہے جوڑوں کے مریض جن کے جسم میں کسی بھی حصے میں درد ہے آپ ان کو بنا کے دیں پھائیں تو یہ ماشاءاللہ پاکا ہوگا اب اس اسٹیٹ میں میں فروٹ ڈالنے لگی ہوں ساتھی میں فسٹا ڈالوں گی ہلکا سا سوتے کر کے میں اس کو ہزا پند کر دوں گی اب میں چاروں گوزوں کو تھوڑا سا روست کروں گی کھولنے تک فسکوں میں روست کرتی ہوں ہلوہ بنانے کی کیاری شروع کرتے ہیں میں نے یہ کڑھائی لیے اس میں ڈالوں گی سوژی بسم اللہ رمانی رہیم پہلے میں خوڑا سا سوژی کو روست کروں گی تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو دیکھیں کہ سوژی کو پھونتے ہوئے تکریمال تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب اس اسٹیج میں میں گہم کو آٹا ڈالوں گی یہ بلکل پیور ہے چکی کا آٹا ہے یہ طاقتور ہے اور اسوجی بھی طاقتور ہے یہ ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی بنے گا کمر درد ٹانگوں کے درد کے لیے اور جوڑوں کے درد کے لیے بیسٹ ہے ہلوہ سردیاں آ رہی ہیں سردیاں میں ایرویلا کا آپ بنائیں تو بنا کے یہ آپ کے جس طرح میں جتنے بھی درد ہے ختم ہو جائیں گے اس سے اب میں اس کو اچھی طرح بھونتی ہوں دیکھیں جی آٹا اور سوجی کو میں نے اچھے سے بھون لیا ہے خشبو آنی شروع ہو گئی ہے اب اس اسٹیج پہ میں گھی ڈالوں گی دیسی گھی ڈالوں گی یہ تقریبا میں آدھی پیالی ڈالوں گی اگر مجھے کم لگا تو میں اور ڈالوں گی گھی ڈال کے ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اور ساتھ میں ہی میں یہ گھی ڈالنے لگی ہوں جس میں میں نے ڈرائی فروٹس روست کیے تھے گھی اس میں زیادہ ڈالے گا کیونکہ یہ بلکل خوشک ہوتا ہے تو میں اس کو اچھے سے بھنائی کرتی ہوں خشبو کے لئے اب میں اس میں الائچین ڈالنے لگی ہوں یہ چھے عدد میرے پاس الائچین تھی جس کے میں نے موں کھول لیا تھے اب میں اس کو اچھے سے بھنائی کرتی ہوں دیکھیں جی ماشاءاللہ آٹا اور سوجی اچھی طرح بھون چکا ہے اب اس اسٹیج میں میرے پاس ایک پیالی چینی ہے چینی ہماری موٹی ہے میں اب بھی اس کو آدھا ڈالوں گی آپ اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں یہ ایرو ویلا جو میں نے گرینڈ کر کے رکھا تھا یہ ڈالوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو بلکل گرینڈ کر لیا تھا اب میں اس میں یہ ڈالوں گی ایرو ویلا میں نے جال دیا اس کے بعد میں ڈالنے لگی میرے پاس یہ خشک دودہ یہ شامل کروں گی اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور کڑواہٹ بھی دور ہوگی یہ ناریل ہے پسہ ہوا یہ ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں نے یہ پول مکانے جو میں نے کوٹے تھے وہ ڈالوں گی ڈرائی پروڈ سے کمر میں درد جو جتنا بھی ہوگا ختم ہوگا طاقت کا خزانہ ہے دماغ کے لیے یہ بیسٹ ہے اور ساتھ میں یہ میں ڈرائی پروڈ ڈالوں گی کچھ میں اوپر سے کارنیش کے لیے رکھوں گی یہ چاروں مگز ہیں یہ ڈالوں گی ان کو میں اچھے سا نکس کرتی ہوں دیکھیں جی ہلوہ ماشاءاللہ بھونچک ہے ہلوہ نے گھی چھوڑ دیا ہے اب اس سٹیٹ میں چولا بند کروں گی چولا بند کر کے آپ کو ڈیش ڈ کر کے دکھاتے میں دیکھیں جی ماشاءاللہ ہلوے کو میں نے ڈیش ڈ کر لیا ہے یہ بہت مزے کا ٹیسٹی بنا ہے جوڑوں کے مریضوں کے لیے بزرگوں کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے دیکھتے رہے ہیں بہت رہا ہے کہ آپ رات کو کھائیں تو پینی پھینے تو غرم دودھ کے ساتھ پھینے تو غرم دودھ چروتن میں یہ س ر Report ہے رقج رہے ہیں پلماک اچھا ہے یہ مزے دار ہے تو یہ بیسٹ ہے تو یہ چہرے کو گلو بھی گھنے گا بنا ski کے شوٹ و متنیٹ دیش شوکر کے مریض ہیں تو کچھ اینی نہیں ڈال کے دیں ویسے بھی کھا سکتے ہیں یہ بہت مزے کا بنا ہے تو پتائیے گا کیسی لگی ہماری ریس پی تو ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ